پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گھرلو ملازمہ کے طور پر کام کرنے والی خواتین مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہیں ان خواتین کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ان کی مشکلات کئی گناہ بڑھا دی ہیں پاکستان میں گزشتہ ایک سال سے مہنگائی کی شرح میں نمائی اضافہ دیکھا گیا ہے گزشتہ سال جنوری میں ملک میں اس برس کے دوران افرات زر کی سب سے بلند شرح دیکھی گئی جبکہ ایک اور موقع پر یہ شرح دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی اگرچہ اس شرح میں کسی حد تک کمی تو دیکھی گئی ہے لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ اس کا اثر زیادہ تر روزمرہ کی بنیادی اشیاء ضرورت پر ہے جن میں خوراک شامل ہیں پاکستان میں مہنگائی کی شرح بڑھنے کی وجوہات حکومت کے جانب سے محض بیرونی عوامل کو کرا دیا جاتا رہا ہے لیکن ماہین معیشت کا خیال ہے کہ اس کی وجہ حکومت کی اپنی معاشی اور انتظامی پالیسیز بھی ہیں جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ امپورٹڈ کمپوننٹ ہے انفلیشن کا بالکل لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکنومک پالیسی بہتر ہو سکتی تھی لوکلی ایکسپینڈیچر بڑھانے سے ایکانومی اوور ہیٹنگ کی طرف چلی گئی ہے اور انٹرنیشنلی انفلیشن ہونے کی وجہ سے کیونکہ پہلے کووٹ کی وجہ سے تمام ایکانومیز بند تھیں اور اب جب وہ کھلنا شروع ہوئی ہیں ان میں گروتھ آ رہی ہے تو وہاں سے جو انفلیشن آ رہی ہے وہ بھی پاکستان میں ضرور آ رہی ہے صرف یہی نہیں بلکہ غزائی اشیاء کے قیمتیں مہنگی ہونے کی وجوہات میں زخیرہ اندوزی اور زیادہ منافع کے لیے کاروباروں میں گٹ جوڑ کو بھی قرار دیا جا رہا ہے اور پھر اس کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے جو بھی ہماری فوڈ کی ویلیو چین ہے یا جو اس کی سپلائی چینز ہیں اس کے اندر بہت سی ڈسٹورشنز ہیں فارمر سے لے کر مارکٹ تک بیچ میں بہت سے نوڈز ہیں جہاں پہ لوگ مارکٹ منپولیشن کر کے ایکسٹرا پروفٹ کماتے ہیں مہنگائی کی اس بڑھتی ہوئی شرعہ کی وجہ سے نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء بلکہ توانائی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک سے زیادہ ملازمتیں کرنے پر بھی مجبور ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے شہریوں پر مہنگائی کا بوجھ کم سے کم پڑے اور اس کے لیے وہ مختلف اشیاء پر سبسیڈیز دے رہی ہے گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ نچلے طبقے کو ہماری تکلیف نہ ہو اس ٹائم پہ جب کے چیزیں مہنگی ہیں ماہرین معیشت نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں آنے والے دنوں میں مہنگائی کی شرعہ میں مزید اضافہ متوقع ہے اور اس کا سب سے زیادہ اثر کم ترین آمدنی والے طبقے پر پڑے گا جس کے لیے انہیں معاشی تحفظ فرہم کرنا ضروری ہے محمد صاقب وائس آف امریکہ کراچی